بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میاں بیوی کے معاملات میں میکا کی مداخلہ لڑکی جب تک ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے اسے ان کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو اس کے فرائض بدل جاتے ہیں شادی کے بعد اسے چاہیے کہ شوہر کی دیکھ بال کرے اور اس کی رضا مندی اور خوشنودی کو ہر چیز پر مقدم سمجھے حتیٰ کہ جہاں پر ماں باپ اور شوہر کی خواہش میں تصادم ہو رہا ہو وہاں شوہر کی اطاق کرے اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرے خواہ اس کے ماں باپ کی رجیدگی اور ناراضگی کا سبب ہی کیوں نہ بنے کیونکہ شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے سے انسو محبت کا رشتہ جو کہ شادی شدہ زندگی کی بقا کا زامن ہوتا ہے مستحکم تر ہو جائے گا لیکن اگر ماں کی خواہش و مرضی کی اولیت دی تو ممکن ہے اس مقدس و اہد و پیما میں تزلزل پیدا ہو جائے یا وہ ٹوٹ جائے کیونکہ بہت سی ماںیں صحیح تربیت اور عالی فکر کی حامل نہیں ہوتی ماں کو چاہیے کہ لڑکی اور داماد کو ان کے حال پر آزاد چھوڑ دینے سے ہی ان کی بہتری ہے تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے معنوس ہوں اور مفاہمت پیدا کریں اپنے حالات کے مطابق اپنے زندگی کے پروگرام کو تیار کر کے اس پر عمل کریں اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو مشورے اور مفاہمت سے اسے حل کریں صحیح تعلیم و تربیت سے آری خواتین کیونکہ اس مسئلہت کو سمجھ نہیں پاتی اس لیے اس فکر میں رہتی ہیں کہ داماد کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں اس لیے براہ راست اور بالواستہ طور پر ان کے امور میں مداخلت کرتی ہیں اور اس مقصد کے تحت اپنی سے جو کہ اپی جوان اور ناتجربہ کار ہے اور اپنی بھلائی پرائی سے پوری طرح آگاہ نہیں ہے اس معاملے میں مدد لیتی ہیں اس کو داماد پر اثر انداز ہونے کے لیے آلہ کار کے طور پر استعمال کرتی ہیں کہ اپنے شوہر سے کس طرح برتاؤ کرو کیا کہو کیا نہ کہو اگر داماد نے ان کی مرضی پر چلا چلا یا کہنے لیکن اس نے سرطابی کی تو لڑائی جھگڑا رسا کشی اور زد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے شاہ لو لڑکی کو شوہر کی برائیاں کر کے بدزن اور سرد مہر بنا دیتی ہیں اور بہانہ بازیوں اور بہامی رنجش کے اسباب فراہم کر دیتی ہیں اس بے جازد اور غلط تربیت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بات طلاق تک جا پہنچتی ہے ایسی خواتائین بیٹی اور داماد کی زندگی برباد کر دیتی ہیں ایک اکلمند اور ہوشیار لڑکی کو چاہیے کہ شادی چھدہ زندگی کو خوش و خرم گزارنے اور برقرار رکھنے کے لیے بغیر سوچے سمجھے اپنی ماں کے افکار و خیالات کو قبول نہ کرے اور اسے سو فیصد درست اور مسلحت کے مطابق تصور نہ کر لے بلکہ اپنے خواند کے ساتھ اس مشترکہ زندگی کو خوشحال اور پرمسرط بنانے کی کوشش کرے اچھے اخلاق اور کردار کے ذریعے اپنے شوہر کو خوش رکھے وہی مجھ کو خوش نصیب بنا سکتا ہے وہی میرا شریک کے زندگی اور مونے سے غمخار ہے میری نظر میں اس سے بہتر دوسرا کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد گرامی ہے کہ تم میں سے بہترین عورت وہ ہے جس کے زیادہ بچے ہوں شوہر سے محبت کرنے والی پاک دامن اور باحیاء ہو اپنے شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو اپنے شوہر کے لئے آرائش کرے خود کو غیروں سے محفوظ رکھے اپنے شوہر کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرے جب دونوں تنہا ہوں تو اس کے ارادے پر عمل کرے لیکن ہر حال میں شرم و حیاء کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے